بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تھنگ ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ ناظرین سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ کئی روز کی تاخریر رہی اور یقیناً اس کی وجہ جو ہے وہ طبیعت کی خرابی آپ کو آپ کے علمے کے موسم بھی خراب ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کی طبیعت نظارے کے خراب ہے اور کچھ تیکنکی خرابیاں اور کچھ مجبوریاں بھی تھیں تو بارہن خبریں اس عرصے میں بہت جمع ہو چکی ہیں بلکہ آپ تک پہنچ چکی ہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے جو آٹھ پروری کے الیکشن ہے جس کا شیڈول جاری ہو چکا ہے جس میں اب صرف جو ہے وہ مہینہ بھی نہیں ہے ایک مہینے سے بھی کم دن باقی ہیں اور الیکشن کے التوا کی سادش ہیں جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں اور بہت ساری تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے دوسرے یہ ہے کہ جو کراچی کا جو سیاسی منظر نام آئے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلیں آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کی جو ہے وہ چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے دو بڑی جماعتیں جو ہیں لائر ایک کراچی کے حوالے سے ایمکیوم پاکستان بھی ایک بڑی جماعت اور پاکستان پیپس پارٹی بھی اور نون لیگ بھی تو ان خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو پیپس پارٹی اور ایمکیوم پاکستان ہیں ان کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مقابلہ جا رہی ہے اور ان رہنماؤں کی یعنی چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے ایک دوسرے کی جماعت میں شامل کیا جا رہا ہے جو دراصل ایمکیوم کے ہی رہنماؤں ہیں ایمکیوم سے جن کا تعلق ہے مہاجر ہیں اور اردو بولنے والے ہیں اور جنہوں نے جن کی جو شنافت ہے وہ بحثیت مہاجر سیاستدان کے طور پر ہے اردو بولنے والے کے طور پر ہے اور ان کی شناف جو ہے وہ دراصل جو پرانی ایمکیوم ہے جو اصل ایمکیوم ہے اسی حوالے سے ورنہ ان کی اپنی کوئی شنافت نہیں ہے تو ہماری مراد دائرے کے یہ ہے کہ اس وقت جو پچھلے دنوں جو دو بڑے رہنماؤں جو ہے وہ شامل ہوئے پاکستان پریویس پارٹی میں آسوزہداری سے ملاقات ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی شمولیت تھے دائرے کے پاکستان پریویس پارٹی کے ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن وہ جو رضا حارون صاحب ہیں جو دائرے کے اصل ان کی شنافت جو ہے وہ مہاجر کے طور پر ہے اردو بولنے والے کے طور پر ہے انہوں نے جو سیاست شروع کی اور جو سیاست میں دائرے جتنا بھی ان کا جو عرصہ گزرا وہ ظاہرے پاکستان پیویس پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے چونکہ پاکستان پیویس پارٹی کے حوالے سے جو مہاجر سیاست دائیں جو مہاجر نمائنگی کرنے والی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیویس پارٹی سے شاکی رہی ہے اور اس کا ہمیشہ سے یہ یہ عزام رہا ہے کہ جناب جو اصل حقوق جو چھینے ہیں سندھ میں یا کراچی اور حیدرباد کے لوگوں کے وہ پاکستان پیویس پارٹی نے ان کے حقوق حقوق جو ہیں وہ غصب کیے ہوئے چونکہ دائرے مسلسل جو حکومت ہے سندھ میں وہ پاکستان پیویس پارٹی کی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو سندھ کے جو شہری علاقوں کے جو عوام ہیں جو اردو بولنے والے جو مہاجر ہیں وہ ہمیشہ اپنے حقوق سے محروم رہیں اور ان حقوق کے حصول کے لیے ہی جو ہے وہ دائرے کے ایمکیوم بنی ایمکیوم وجود میں آئی اور ان لوگوں نے جو آج دوسری جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر جو ہے وہ ایمکیوم سے سیاست شروع کی کہ جو کراچی اور حیدرباد کے لوگوں کے ساتھ جو زیادیاں کی جاری ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ رضا آرون صاحب نے جو ایک پرنس کانفرنس کی لیکن ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں ایمکیوم کہیں نظر نہیں آ رہی تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور دوسرے جو اصل ایمکیوم ہیں جو اس کے امیدوار ہیں جو آزاد امیدوار کے طور پہ جنہوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کر آئیں کچھ کے منظور ہو گئے ہیں کچھ کے منظور نہیں ہوئے اور اپیلوں میں ہیں تو وہ جو ایک وفا پرس گروپ ہے وہ کیا تیاری کر رہا ہے الیکشن لڑے گا نہیں لڑے گا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب جو الیکشن آٹھ پروری کے ہیں وہ آخر ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے چونکہ اس کا خدشہ تو بہت پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا اور ہم نے آپ اس وقت بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب انتخابی شیڈول جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ علیہ اعلان ہو گئی ہے آٹھ پروری وہ ایک تو تاریخ بڑی مشکل سے ہوئی تھی اس کا بھی جو فیصلہ ہوا تھا لیکن انتخابی شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں ہو رہا تھا لیکن خیر انتخابی شیڈول بھی جاری ہو گیا سارے انتظامات بھی شروع ہو گئے پھر جو ہے یعنی یہ جو کوششیں تھی ہیں الیکشن ملتوی کرنے کی وہ بارے ناکام ہوتی نظر آئیں جب یہ ناکام ہوتی نظر آئیں جو سب سے بڑا اہوان ہے اہوان والا سینٹ وہاں ایک سازش پکڑی گئی کہ جناب ایک قراردات پاس ہو یعنی قراردات سینٹ کے اندر پیش بھی ہو گئی پاس بھی ہو گئی کہ جی آٹھ پروری کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں تو یہ کیسی یعنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جناب جو اہوان بالا ہے جس میں ظاہر ہے کہ ساری جو بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتیں ان کی نمائنگی ہیں ان کی نمائنگی موجود ہے سینٹ میں اور ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور اتنی بڑی قراردات پیش ہو گئی پاس ہو گئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیئرمن سینٹ ہیں ساجک سنجلانی صاحب وہ بھی اس میں شریف نظر آتے ہیں تو یہ ایک تو بڑی اہم بات ہوئی کہ جناب سینٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سینٹ کی دو کے وہ چند لوگی تھے پھر پہلے تو پیپس پارٹی اس پر خاموش رہی پھر پیپس پارٹی میدان میں آئی پھر جو ایک مسلم لیگ نون کے جو ایک اہم سینٹر تھے آپان اللہ صاحب وہ موجود تھے انہوں نے بارہل اس کی مخالفت لیکن ان پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے قورم کی نشاندہ ہی کیوں نہیں کی کیونکہ جب قورم ہی پورا نہیں تھا تو قراردات پیش کیسے پیش ہو گئی اور پاس کیسے ہو گئی تو سب سے بڑی جو مسٹیک ہے وہ تو جو مسلم لیگ نون کے سینٹر ہیں ان کی طرف سے یہ ہوئی کہ انہوں نے قورم کی نشاندہ ہی نہیں کی لیکن بارہل انہوں نے اس قراردات کی حمایت نہیں کی لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آہ تمام تر جماعتوں کی مخالفت کے بہوجود جو قراردات پیش کرنے والے ہیں اور جو اس کی حمایت کرنے والے وہ اس پر ڈٹ گئے پھر ایک آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ جو اس ایک اہم جماعت ہے مولانا قدر احمان جس کے سربراہ ہیں جی یو آئی پھر جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی رہے وہ پہلے جن سے کہہ رہے ہیں انہیں بڑے خچات تاپوزات ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے پہلے وہ یہ بات کا جواز یہ دے رہے تھے کہ جناب آہ جب آٹھ پروری آئے گی تو اس وقت یہ جو دو صوبے ہیں ان میں بڑی شدید سردی کی لہر ہوگی اور اس کے پی کے اور بلوچستان میں تو اس صورت میں کم از کم جو ہے وہ الیکشن اس لیے نہیں صحیح طور پر ہو سکیں گے کہ لوگ شدید موسم میں جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کیسے آئیں گے لیکن ان کا یہ اعتراض اتنا یعنی مناسب نہیں تھا اور الیکشن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور سردی کے موسم میں بھی بلکہ ہر طرح کے ماں پھر یہ ہوا کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے پھر یہ ہوا کہ جی مولانا پندر ایمان پر کی گاڑی پر حملہ ہو گیا پاری ہو گئی اور ان کو جو ہے تھریڈ مل رہے ہیں تو مولانا تو پہلے دن سے یہ لگے ہوئے تھے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن جب سینٹ میں قرارداد آئی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہمارے موقع کی جو یہ تاہید ہو گئی ہے تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سادشیں اپنی جگہ لیکن اب ایک اور اہم پہلے تو یہ قیاس آرائیاں ابھی آئیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ استفاہ دے دیں گے ان کے حوالے سے ہی افوائیں آئیں لیکن انہوں نے تو استفاہ نہیں دیا البتہ جو سیکیٹری الیکشن کمیشنر پاکستان ہے حمیز صاحب انہوں نے ان کا استفاہ سامنے آ گیا اور وجہ طبیعت خرابی تو یہ سیکیٹری جو ہوتا ہے وہ تو بڑا اہم عدد ہوتا ہے سارا انتظام جو ہے الیکشن کا جو ہے یا جو بھی ادارے کا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے تو اگر وہی مصطفی ہو جائے گا اور وہی اگر بیمار پڑ جائے گا تو دائرے کے الیکشن پھر کیسے ہو سکیں گے پھر اب تک یہ اطلاع تھے کہ جناب ابھی تو سیکیٹری الیکشن کمیشنر پاکستان کا استفاہ آیا ہے ابھی جو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا استفاہ آنا بھی باقی ہے یعنی سوالے سے بھی قیاس آرائیاں موجود ہیں تو اگر وہ بھی مصطفی ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن کیسے یعنی ایک طرف تو الیکشن کے انتظامات ایک طرف تو الیکشن کی ساری باتیں پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ الیکشن تو ہر صورت میں ہوں گے اور آرمی چیف بھی یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہے کہ الیکشن آٹھ پر وڑی کو تو آخر ان سے بالا اور کونسی کو ہوتے ہیں یعنی آرمی چیف وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے آٹھ پر وڑی کو ہوں گے چیف جسٹس قاضی پاکستان اس پر واقعتا تھا زور دیکھے کہہ چکے ہیں کہ جی ہر صورت میں الیکشن ہوں گے تو اب ان دو ادارے دو بڑی کو ہوتے ہوں طاقتوں کے بعد اب آخر اچھی کونسی کوئی طاقت ہے تیسری طاقت ہے جو سینٹ میں قرارداد بھی لے آتی ہے پاس بھی ہو جاتی ہے اور الیکشن کے التباہ کی اور پھر اب وہ سیکرٹی الیکشن کمیشن کا استفاہ آجاتا ہے پھر چیف الیکشن کمیشنر کے استفاہی کی باتیں ہو رہی ہیں تو آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جو الیکشن جو ہے نہیں کرانا چاہتے یہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہیں یہ تو یہ ظاہریں کہ اس کا ضرور پتہ لگانا چاہیے پھر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جناب پچھلے جو پی ٹی آئی کے چیرمے نے صحابق وزیر اعظام عمران خان صاحب ان کے حوالے سے بڑی دھنکی آمیز بیانات سامنے آئے کہ جناب میں دیکھ لوں گا میں ایک ایک الیکشن کمیشن کا جو عددار ہے جو رکون ہے میں ایک اک کو جانتا ہوں اور میں اقتدار میں مجھے آنے دیں میں اقتدار میں آیا تو پھر میں ایک اک کو دیکھ لوں گا تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ دھنکی بھی کام کر گئی ہے کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ مصطفی ہو گئے ہیں جو خبریں آ رہی تھی کہ چیپ الیکشن کمیشنر جو ہے ان سے تو پہلے دن سے جو ہے وہ پہلے دن سے کیا بلکہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بلکہ موجود تھی خود وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب اس وقت سے وہ چیپ الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے خلاف وہ رہے ہیں پورے الیکشن کمیشن کے خلاف رہے ہیں اور وہ اس پر آدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو پارن پنڈنگ کیس جو ہے وہ چلتا رہا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دھمکی جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی وہ کام کر گئی ہے پھر ایک سب سے بڑا ایک جو ایک بات سامنے آئی وہ ایک ایک مضبون لکھا ایک مضبون سامنے آیا جو دائرے ایک بیرون ملک کے ایک بڑے اغبار میں دی اکنومکس میں چھپا سابق وزیر اعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی کے نام سے وہ مضبون چھپا اور اس مضبون نے تو بھانڈا پھوڑ دیا آٹھ پروری کے الیکشن کا اور ساری دنیا میں یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ جنا پاکستان میں جو آٹھ پروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی جماعت جو ہے سیاسی جماعت اس کے سربراہ کیا کہہ رہے ہیں کیا الزامات لگا رہے ہیں تو وہ اس خط کے ذریعے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خط آخر یا وہ خط نہیں بلکہ مضبون وہ کیسے انہوں نے لکھ دیا جیل میں ایک قیدی ہونے کے ناتے تو یہ کس کی نائے لیے کہ جیل میں قیدی کو قلم اور کاغذ جو ہے وہ کیسے فرام ہو گیا کہ اس کی انہیں اجازت ہے لیکن جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بالکل انکاری ہے کہ جی بالکل نہ تو انہوں نے کوئی نہ تو ان کے پاک کوئی قلم ہے نہ کاغذ ہے نہ انہوں نے جو کوئی مضبون لکھا ہے تو پھر یہ مضبون چھپ کیسے گیا اور وہی باتیں جو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو کہتے رہے ہیں جو ظاہرے کہ ان کی خواہش ہے جو ان کا اصل بیان ہے وہ منوہ جو ہے وہ مضبون کی صورت میں چھپ گیا اور اس کو کوئی نہ تو چیرمن پی ٹی آئی اس کو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نہ کوئی پی ٹی آئی کا جو رینما یا رکون ہے وہ اسے کوئی ڈینائی کر رہے ہیں تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے تو یہ دو ساری الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ ایک طرف تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کہ جب آرمی چیپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن بالکل اپنے وقت پر ہوں گے چیپ جچس صاحب نے بھی پوری جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیے اور پھر یہ کونسی قوت ہے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اصل میں یہ خوف ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اور یہ خوف کس کو ہو سکتا ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ان کو ہی ہو سکتا ہے وہ بظاہر تو وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے لیکن اگر آٹھ پر بڑی کو الیکشن ہو گئے تو جو جو سروے بتاتے ہیں جو کہا جاتا ہے جو اطلاعات ہیں جو عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ ظاہرے کے سب سے بڑا صوبہ ہے اور حکومت وہی سے بنتی ہے جو بھی وہاں سے کوئی جیتتا ہے تو وہاں جو مقبولیت ہے وہ آج تک برقرار ہے تو وہ جو قوتیں ہیں وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ظاہرے کے اپنے آپ کو بڑی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں لیکن وہ ایک سیاسی جماعت سے نہ صرف وہ جماعتیں خوف زدہ ہیں بلکہ لگتا ہے کہ سبھی خوف زدہ ہیں اور یہ ساری ساری جو بسات ہے وہ صرف اس لیے بچھائی جا رہی ہے اور الیکشن کے التوہ کی جو ساری سازش ہے یہ جو ساری باتیں ہیں وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جناب اس جماعت کی مقبولیت کا خوف ہے کہ اگر آٹھ پروریو کیا الیکشن ہو گئے تو یہ جتنی جماعتیں جو بڑی کوششیں کر رہی ہیں اور میدان مارنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور ایک دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں تاثر ملا کہ الیکشن سے پہلے یہ پتہ چل جائے یہ تاثر عام ہو جائے کہ ریزلڈ کیا آئے گا حکومت کون بنائے گا لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر آتنی یہ جانتا ہے کہ ہاں جناب الیکشن میں ریزلڈ کیا آئے گا کون جیتے گا اور کون سی پارٹی حکومت بنائے گی اور کون وزیر آزم ہو بارہل وزیر آزم کا معاملہ تو ابھی تک جو ہے وہ اس لیے تیہ نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیلیکٹر ہیں انہوں نے سیلیکٹر کرنا ہے کہ وزیر آزم کون بننا ہے اس حوالے سے ایک بڑی اچھی جو گفتگو کی ایک جیوں کے پروگرام میں جو سینئر صاحب ہی ہیں مظر ابباد صاحب انہوں نے یہ بڑا ببانگ دہل یہ بات کہی کہ یہ تو سیلیکٹر نے تیہ کرنا ہے کہ وزیر آزم کون بنے گا تو ہمارے ہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں تو تیہ کر لی جاتی ہیں پھر جو ایک ایک اور سینئر صاحب ہی ہیں آہ وسود اللہ خان صاحب ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ arrange marriage کی طرح ہیں جس کے لیے بڑوں نے پہلے سے ہی تیہ کر لیا ہے کہ ہونا کیا ہے تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ arrange marriage کی طرح ہے اور جس کو جس کے لیے بڑوں نے تیہ کر لیا ہے پہلے سے تیہ کر لیا ہے تو جناب اس حوالے سے جو ہے ابھی تک بڑی صورتہال جو بڑی گھنبی رہے کہ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑی خبریں ہیں اور بعض دو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سابق وزیر آجائے میں عمران خان صاحب ان کی درمیان اور اسٹیبلیشمنٹ کے درمیان یا جو بھی قوتیں ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی جو ڈیل ہے وہ ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ چودہ یا پندرہ جنوری تک جو ہے وہ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں اور وہ آ کے اگر جیل سے وہ باہر آئے اور ان کو لیول پلینگ پیل ملی الیکشن لڑنے کی تو پھر وہ خود الیکشن لڑیں گے اور جب وہ الیکشن لڑیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی تو یہ یہ بہت ساری خبریں ہیں لیکن وہ کیسے باہر آئیں گے ان کو اوپر جس قسم کے مقدمات ہیں جس قسم کے معاملات ہیں تو بارال مختلف باتیں مختلف خبریں مختلف تفسریں مختلف تجزیہیں بہت سی باتیں ابھی تک جو ہے نہ تو الیکشن آٹھ فروری کے الیکشن ہونے کی جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہے کیونکہ بہت ساری درمیان میں یہ چیزیں آ گئی ہیں دوسری جو جس طرح ہم نے بتایا کہ جو سیاستدانوں کی ایک چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو پیپس پارٹی چھین کے اپنی پارٹی میں شامل کر رہی ہے کچھ کو ایمکی ام پاکستان شامل کر رہی ہے اب نجیب حارم صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی رکوں نے اور عمران خان صاحب کے بڑے قریب بتایا جاتے تھے کبھی لیکن جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے وزیراعظم بنے تو انہوں نے ان کو سائیڈ لائنگ کر دیا ایم ای نے ہونے کے باوجود کراچی سے وہ ایم ای نے انتخب ہوئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لیکن عمران خان صاحب کو جو قریب تھے کراچی کے لوگ وہ علی زیدی صاحب تھے فیصل وابڈا تھے اور ظاہرے عمران اسماعیل جو گوندر تھے تو کہا جاتا ہے کہ فیصل وابڈا اور علی زیدی صاحب وہ ظاہرے کس وجہ سے قریب تھے وہ ان کے ایٹی ایم بتائے جاتے تھے بارل لیکن نجیب حارون کو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بلکل نظر انداز کیا ہوا تھا اور جب عمران خان صاحب حزیراعظم تھے اس وقت ہی نجیب حارون جو تھے وہ مائیس ہو چکے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ استفاہ نہ صرف پی ٹی آئی سے دیا تھا بلکہ قومی اسمبلی کے رکنیاں سے بھی دیا تھا لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے ان کو بنا لیا تھا واپس لے لیا تھا لیکن اس کے بہوجود بھی جو ان کو یقندانیا کرائی گئی تھی تحافظات دور کرنے کی وہ تحافظات دور نہیں کیے گئے تھے اور نجیب حارون صاحب نے جب یہ وقت نو مہی کے واقعے سے پہلے ہی جو ہے وہ ویسے ہی وہ خاموش ہو چکے تھے پی ٹی آئی سے کنارکہ ہو چکے تھے اور اب انہوں نے جو ہے وہ ایم کیوم میں شملے اختیار کیا ایم کیوم پاکستان میں اب ایم کیوم پاکستان میں شملے تو انہوں نے اختیار جو کی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنایا جائے گا چونکہ رائے کے ٹکٹ کا مسئلہ تو انہوں نے کوئی کاغذات نامزدگی تو کئی سے جمع کرائے نہیں ہے اور وہ پیسے والے آدمی ہیں پیسہ ان کے پاس ما شاء اللہ ہے اور سینیٹر کا لیکشن تو پیسے والا ہی لڑ سکتا ہے اس کے بغیر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اسی یقندانی پر وہ ایم کیوم پاکستان میں آئیں کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے گا لیکن یہ بات کی بات ہے کہ ہوتا کیا لیکن اصل مسئلہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جو ٹٹوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی پیسہ جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے کیونکہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کیے بغیر نہیں لڑا جا سکتا قومی اسمبلی کا الیکشن ہو سبائی اسمبلی کا الیکشن ہو کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے دو وہ سبائی اسمبلی کے امیدوار ہوتے ہیں ان کو بھی کامیاب کرانا ہوتا ہے تو ایسے لوگ دھونے جا رہے ہیں ہر پارٹی دھون رہی ہے کہ جن کے پاس پیسے ہوں جو خرج کر سکیں اس کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل صورتحال ہے وہ ایم کیوم پاکستان میں کہ ایم کیوم پاکستان کو ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ایم کیوم پاکستان اگر جن کو بھی ٹکٹ دے گی تو ان کے لیے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ جو مطلوبہ رقم ہیں جو اخراجات ہیں وہ کر سکیں تو وہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو ٹکٹ ملے گا وہ کسی پیسے والے کوئی ملے گا کسی غریب کو تو ٹکٹ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا جب کسی غریب کو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا تو وہ غریب کی آواز عوان میں کیسے اٹھائے گا جب ٹکٹ ہولڈر ہی پیسے والے ہوں گے جو کروڑوں روپے وہ غریب کی آواز عوانوں میں نہیں اٹھائیں گے اور آج تک یہ ہی ہوتا آیا ہے تو پہلے آپ نے دیکھا جو کراچی میں الیکشن ہوئے جو ایک پرانی اینکیوم تھی وہاں جتنے لوگ بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر منتخب ہوئے ان کی جیب سے کوئی ایک پائی خرچ نہیں ہو تو وہ وہ تو بالکلی ایک ڈیفرنٹ سورتحال تھی تو اب یہ لوگ جو پہلے ایم اے ایم پی اے رہ چکے ہیں بن چکے ہیں وہ تو اس پرانی اینکیوم کے تھے تو وہ ووٹ نہیں ہے تو اب اگر یہ کروڑوں پر خرج بھی کر لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کروڑوں پر خرج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے خرج بھی کرنے تو ووٹ بینک ان کا نہیں ہے تو یہ بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ ابھی تک کوئی بھی جماعت چاہے وہ پاکستان پیوز پارٹی ہو مسلم لگ نیون ہو اینکیوم پاکستان ہو وہ ٹکٹ ہولڈرز کا حد بھی فیصلہ نہیں کر سکی ہے گو کے الیکشن میں بہت کم دن رہ گئے ہیں لیکن اس میں بہت ساری یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں کہ جناب پیسے پیسے کس کے پاس ہیں جناب ہم آپ کو اگر ٹکٹ دیں تو آپ پیسے خرچ کریں گے نہیں کریں گے پھر کم اس کا مگر دو سوائی سبلی کی جو ممبر ہیں ان کے پاس اگر پیسے نہ ہو تو ان کے پیسے بھی جو ہے ان کے خراجات بھی وہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے تو بڑا اہم معاملہ ہے پیسو والا معاملہ اور پیسو کے بغیر نائرے الیکشن ہی لڑا جاتا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جن جو جن کو ٹکٹ ملیں گے وہ پیسے والے ہوں گے اور غریب کے ٹکٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو جب غریب کو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا تو غریب کی آواز کون اٹھائے گا تو باقی تو یہ جو انتخابی منشور انتخابی نعرے انتخابی وعدے دعوے یہ ہر ہلیکشن میں ہوتے ہیں اور پشتر سالوں سے سیاستہ یہی دعوے یہی وعدے اور بڑے بڑے انتخابی منشور لا کے دکھا دیتے ہیں لیکن وہ اپنے انتخابی منشور کے کسی ایک لکھتے پر بھی انہوں نے آج تک عمل نہیں کیا جب آج تک اس سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا تو اب کیا عمل ہوگا تو عوام بچارے تو بس یہ ہے کہ بھیڑ بکری ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جا کے کسی نہ کسی کو ووٹ دے بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر جب کوئی منتخب ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کا رابطہ ان سے بالکل نہیں ہوگا پھر جب وہ دوبارہ سے الیکشن ہوگے تب وہ ان کے پاس روجو کرے گا اور جب وہ منتخب ہو جائے گا تو وہ پھر وہی پروٹوکول ہی جو آئے کرے گا حکومت کے جو مزے جو ہیں وہ لے گا پاکستان بی ایس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں وزیر بلدیات بھی رہے ناصرہ سینچ آزام ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایم کیوں کہیں نظر نہیں آ رہی یعنی آٹھ بربری کے الیکشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیوں پاکستان انہیں کہیں نظر نہیں آ رہی بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو کراچی کی بائیس نشیستیں ان میں سے پندرہ نشیستیں جو ہے وہ پیوز پارٹی جیت لے گی تو یہ بڑی بڑا دعویٰ ہے ان کا یہ کیسے یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب دوسرے لوگ کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو نہ صرف کراچی ادھر آباد کی بلکہ اندوروں نے سن کی سیٹیں بھی لے لیں گے اور وزیر حالہ بھی اپنا بنا لیں گے تو دعویٰ تو بہت ہیں لیکن اصل کیا ہونا ہے لیکن بات ساری وہی ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن وہ کسی نے صحیح کہا کہ الیکشن جو ہے ارینج شادی کی طرح ہے تو اس طرح سیٹیں بھی ارینج ہوتی ہیں اور دلوائی جاتی ہیں جس طرح دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کراچی کی سیٹیں دلوائی گئیں اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ جو گوڈ بک میں ان کو سیٹیں دلوائی جائیں گی اور سیٹیں اس طرح دلوائی جائیں گی کہ وہ وہ کوئی بڑی بہت بہت زیادہ بھاری اکسیریت میں جو ان کو سیٹیں مل جائیں نہیں سیٹوں کا مسئلہ وہی ہوگا کہ اس طرح دلوائی جائیں گی کہ کسی کی بھی اکسیریت نہ رہے کسی کی بھی مونوپولی نہ رہے اور حکومت بنانے کے لیے سب ایک دوسرے کے محتاج رہے ایک دوسریے کی ضرورت سب کو رہے تو اس طرح سیٹیں تقسیم ہوں گی تو یہ ارینج ہوگا سارا یہی کہا جاتا ہے پھر ایک جو بڑے سینئر سیاست دائیں مشاہد حسین سید صاحب جو مسلم کی نون میں بھی رہے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر آزم نہ بنے صدر بن جائے تاکہ ان کو وزیر آزم بننے کے بعد جو ہے وہ ہر دفعہ جو نکال دیا جاتا ہے وزارت اسمہ کا پیریٹ بکمل ہونے سے پہلے تو وہ ان کو نکالا نہ جا سکے اور ایک صدر کا ایک بڑا اہم آئینی عوضہ ہے تو وہ صدر کا عوضہ لے تو مسئلہ یہی ہے کہ پھر وزیر آزم کون ہوگا تو یہ ابھی مشورہ انہوں نے نہیں دیا مشاہد حسین سید صاحب نے اور یہ مشورہ جو انہوں نے صدر بننے کا دیا ہے نواز شریف صاحب کو یہ انہوں نے کیوں دیا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کیا لوجک ہے وہ ظاہر ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب ہی بہتر جانتے ہیں تو یہ بڑی کھٹڑی پک رہی ہے اب یہ کھٹڑی ابھی تک جو ہے وہ ظاہرے کے اس پہ بہت سارے عبال آنے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ اس پہ بہت ساری ابھی تبدیلیاں ابھی کچھ آنے والے دنوں میں جو بھی ہونی ہے آٹھ پروری سے پہلے پہلے بہت سارے معاملات جو ہے بہت ساری خبریں بہت ساری چیزیں بھی سامنے آنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں الیکشن کے نتیجے میں آخر کیا ہوتا ہے کہ وہی ارینج الیکشن ارینج میریج کی طرح ہوتے ہیں اور ارینج میریج کی طرح ہی جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اور ارینج میریج کی طرح ہی جو ہے وہ آئندہ کی حکومت بھی بنتی ہے یہ تو یقین آنے والا بق بتائے گا تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزاری شوگی کہ آپ تین ٹی وی ایس ڈی چینل کو سبکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت اللہ حافظ